مہینہ الگنڈا کے کچھ علاقے ریگستان کی طرح نظر آنے لگے ہیں کپاس کے سوکھے کھیتوں سے ہو کر مہلائیں کئی کئی کلومیٹر دور سے پانی لاتی ہیں اتنی دور سے اتنا وزن لانا ان مہلاؤں کو بیمار کر رہا ہے امہ سوزیر بتا رہی ہیں ان کے دکھ درد کے بارے میں بہت ساری دھوپ ہے اور یہاں مہلائیں لے کے آ رہی ہیں پانی بہت سا ہے بہت بہت دور سے راجستان میں ایسے نظریاں ہمیں نظر آتے تھے لیکن اب تیلنگانہ میں بھی ہر گاؤں میں ایسی نظارے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ عورتیں لے کے آ رہی ہیں پانی ایک اگرکلچرل پمپ سیٹ سے اگر وہ بھی سکھ گیا تو اور بھی دور جانا پڑے گا آپ کہہ رہے تھے کہ دو تین گھنٹے آپ کے ہمارے کو دور جائے تو تین گھنٹے چیار گھنٹہ ہو جاتا میڈم اب بہت دور ایک کلو و دو کلومیٹر ہو جاتا دور آتا اب وہ ہی سکھا جاتا پورا آپ کے گاؤں میں بلکل پانی نہیں ہے گاؤں میں بلکل پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت تکلیب ہو رہا ہمارے کو آپ پچاس لیٹر لے کے جارہی ہیں آپ کو بہت درد وغیرہ ہوتا ہوگا درد ہو رہا ہے پورا درد ہوتا دوکھانا جاتا ابھی ابھی جاتا ہے تم آیا بول کے ادھر آیا ہے ابھی جانے والا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہیں آپ چھوڑ کے آتے ہیں پھر بچوں کو بھی لے کے جانا پڑتا ہے کیا ہم نہیں لے کے جاتا میڑا ہاتھ میں لاتا ہاتھ میں پانی لے جاتا ہمارے بچے ہاتھ میں رہتا رہتا ہم لے کے جاتا پانی آپ اتنے بزرگ ہیں آپ کو بھی پانی لینے جانا پڑتا ہے پانی لے کے جاتا ہے پورا دھوکتا ہمارے پانی دھوکتا ہے ہاتھ پر دھوکتا نہیں چالتا جاتا پانی بھاری ہو جاتا بہت بھاری ہو جاتا آپ چھوٹے بچے کو لے کے جا رہے ہو پھر آپ کام پہ بھی کیا جانا پڑتا ہے کیا مرد لوگ نہیں لاتے ہیں ہمیں لاتے ہیں عورتوں کو ہی سب کام کرنا پڑتا ہے یہی یہی ہر جگہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کا بہت سارا وقت پانی لے کے آنے میں بیٹھ جاتا ہے وہ کھیتی پر نہیں جا سکتے کام پر نہیں جا سکتے یہی ایک طرح کی سوکھی کے اور بھی زیادہ ان کی کھٹنائی بڑھ جاتی ہے نل گنڈا زیلے سے کیمرپسن ناغراجو کے ساتھ اما سدیر انڈی ٹی وی